پولیس نے تین سو گھروں میں چھاپے ماری کری اس میں عورتوں کی بٹائیاں ہوئیں اس میں گھروں کے برتن توڑے گئے سامان توڑے گئے اور بہت سے لوگوں نے اگر در کے مارے اپنے گھروں پر تالہ لگا لیا گیا تو ان کے تالے توڑ کر انتباہ مکال کر ان کو ارہم کیا گیا کہ حلوانی میں مور دین ون ہاؤزنڈ راؤنڈ سپائرنگ کر لی گئی ایبنی کے سمیں کری گئی ہے اور اس میں پولیس کی ریپورٹ اور لوگوں کی ریپورٹ میں بہت کارٹ اٹکشنز جو نمبر ایڈنیسٹریشن کلیم کر رہا ہے نمبر اس سے دو گھنے سے زیادہ اور تین گھنے کے بیچ پہ وہاں سے کسی لی آدمی کو باہر نکلنے کی اس آبادی سے اجازت نہیں ہے جہاں تقریبا سوالات لوگ رہ رہے ہیں تو ایک تو آپ نے دیکھا کہ تری ماحول پہلے سے بنا ہوا ہے اور یہ بہت ساری جب پیٹ فائننگز ڈیٹیل گائیں گی تب آپ کو معلوم چلے گا کہ جو پورا پولیٹیکل ڈیموگرافی چیز کرنے کا ایک پورا بیاں اترہ خند میں چل رہا ہے اور سب کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اترہ خند میں ایک ایسی شیئر ہے حضوانی جس میں آتا ہے نینیتال ازم سنگر کی جو کسی بھی حال میں وہ ہار جائیں گے اور لوگوں نے یہ بتایا کہ پہلے چار گھر وہاں پر توڑے لیں ان گھروں کو توڑتے سمیں کسی نے کوئی ریزسٹنس نہیں دکھا لیکن جب انہوں نے مسجد توڑنا شروع کیا تو لوگوں نے یہی بات کری کہ جب آپ نے سیل لگا لی ہے اور سیل لگانے کے بعد چودہ فروری کی ہائی کورٹ میں ڈیٹھ ہے تو پھر آپ کو اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حضوانی میں مائلاؤں کا مومنٹ جس طرح سے ابھی جو خبر آ رہی ہے خبر تو یہ آ رہی ہے کہ یو سی سی کے رسپانڈ میں اس طرح کی انسا ہوئی پھر یہ آ رہی ہے جیسا نوچرم کہہ رہی تھی کہ مائلاؤں کا استعمال ہوا سی اے کے سمعے میں مائلاؤں کی بڑی پھاگے داری تھی اسی سمعے میں بہت سارے لوگ وہاں گئے تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سی اے کے مومنٹ میں انٹی سی اے مومنٹ میں حضوانی کی مائلاؤں نے حصہ لیا اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ ریلوے کے خلاف جب جمین کا اندولن وہاں پر شروع ہوا ان کی پورے زمینوں کو گھپور نگر کے پورے اجارنے کی بات ہوئی جس میں تقریباً پانچ ہزار مقام تھے اس سمعے بھی وہ مومنٹ پورا وہاں کی مائلائیں ہی میٹ کر رہی تھیں تو یہ الیگیشن لگانا کی اور آف سڈن مائلائیں آگئیں یہ سمجھ سے باہر ہے دوسری بات یہ کہ وہاں پر جتنے بھی لوگوں سے ہم نے بات کری انہوں نے ایک بات بہت صاف بتائی اور یہ پچھلے دو ہزار اٹھارہ سے جو بھی اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں ان میں ایک بات کومن ہے چاہے وہ اتر پردیش میں ہو چاہے وہ بیہار میں چاہے مد پردیش میں کہ جو لوگ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں چاہے ہم پر اٹیک یعنی کسی کمیونٹی پر اٹیک کر رہے ہیں یا پولیس پر اٹیک کر رہے ہیں ان کو کوئی لوکل ایڈنٹی فائی نہیں کرتا لوگ بتاتے ہیں ہم نے نہ ان کی لینگویش کبھی سنیں اس طرح کی لینگویش ہمارے لوکل ہمارے جو ہے علاقوں میں استعمال نہیں ہوتی وہ سلائنگ سے استعمال نہیں ہوتے ہیں بولیاں اس طرح کی نہیں ہیں اور ان لوگوں ہم پہچانتے ہیں دوسرا ایک مدہ یہ ہے کہ جس جگہ یہ واردات ہوئی ڈیمولیشن کی اور جہاں پر پولیس نے پٹائی کری لوگوں کی اور وہاں سے جو پولیس اسٹیشن ہے اس کی دوری لگ پھر ڈیر کلومیٹر کے آسکار تو یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے وہ لوگ جو اچانک ٹیٹ دیئے گئے ہوں اور پولیس نے ان کو پیٹا اور وہ اچانک سے کھٹا ہو جائے اور ڈیر کلومیٹر سیدھے دور جاگر پولیس اسٹیشن پہنچ جائے تو یہ بات بھی ہمارے سمجھ سے باہر ہے اس کے بعد وہاں پر کل جب ہم گئے اس کے ایک دن پہلے شہر کے صدی اماموں نے قاضی نے اور علماء نے میٹنگ کری جب ڈیر کے ساتھ اور ان سے کہا کہ آپ کو قائدے سے تو پچھلی بار جب آپ نے پولیسیشن لیا تھا اور سی لگوائی تھی تو آپ نے ہم کو کانفیڈنس لیا تھا تو آپ کو ہم سے بات کرنی چلیے تو ڈیئم صاحبہ نے کہا کہ ہم نے سب کو کال کیا تین بجے کے اس پاس آپ کے فون بنتے تو شہر خاضی نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اسی لوگوں کو فون کریں اور اسی لوگوں کے فون اس سمیے نہ مل رہے ہیں اسی لوگوں نے یہ بات ان سے کہی کہ آپ کے پاس نمبرز تھے دیس کمیٹی تھی پھر ایک دوسری بات جو اس دن کا اسیسمنٹ ہے اس میں بہت کلیر ہے کہ مور دین ون تھاؤزنڈ راؤنز فائرنگ کری گئی ایبنگ کے سمیے کری گئی ہے اور اس میں پولیس کی ریپورٹ اور لوگوں کی ریپورٹ میں بہت کانٹرڈکشنز ہے اباؤٹر ٹائنگ ڈیپ کو لے کر بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں جو نمبر ایڈمیسٹریشن کلیم کر رہا ہے نمبر اسے دو گنے سے زیادہ اور تین گنے کے بیچ میں لیکن اب یہ ہے کہ کربو آج کھلا ہے آج وہوں نے نو بجے سے گیارہ بجے تک کربو کھولا ہے اور ہمارے وہ ساتھی جن سے ہم کل بل کر آئے تھے ان کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے اس علاقے کا دورہ کرنے کی پرمیشن دیئے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے کسی لی آدمی کو باہر نکلنے کی اس آبادی سے اجازت نہیں ہے جہاں تقریبا سوالات لوگ رہ رہے ہیں تو ایک تو آپ نے دیکھا کہ پری ماحول پہلے سے بنا ہوا ہے اور یہ بہت ساری ریپورٹ جب پیک پائنڈنگ ڈیٹیل گائیں گی تب آپ کو معلوم چلے گا کہ جو پورا پولٹیکل ڈیموگرافی چیز کرنے کا ایک پورا بیان اترہ کھنڈ میں چل رہا ہے اور سب کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اترہ کھنڈ میں ایک ایسی سیٹ ہے حضوانی جس میں آتا ہے نینیتال ادھم سنگر کی جو کسی بھی حال میں وہ ہار جائیں گے پہلے لوگ ویدان صفہ بھی ان کے الیکشن کے سمیں اسی مددے پوٹایا گیا کہ لوگ باہر ہی ہیں ان کا بوٹ چین لیا جائے اور اب نزول کی زمین یا لیس کو لے کر ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ کچھ لوگ باہر سے آ گیا اور انہوں نے لیس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جیسا اشوک کی کہہ رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اس کے بعد تین سو گھروں میں لگ بگ چھاپے ماری کری گئی پولیس نے تین سو گھروں میں چھاپے ماری کری اس میں عورتوں کی بٹائیاں ہوئیں اس میں گھروں کے برطن توڑے گئے سامان توڑے گئے اور بہت سے لوگوں نے اگر در کے مارے اپنے گھروں پر تالہ لگا لیا گیا تو ان کے تالے توڑ کر انتوبار مکال کر ان کو اریسٹ کیا گیا اور اریسٹ کے نمبر بلکل منیموم اسی لیے ہیں کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈیٹینشنز بہت بڑی تعداد میں ایک اس کی ہندوانی میں یہ پٹیکلر ایریے کے نزدیک پندرہ کلمٹر دور کوئی اسپیشل سکول ہے وہ یہ کہتے ہیں وہاں پر انٹروجیشن روم بنایا گیا ہے اور سارے لوگوں کو پکڑ کر لے ہی جا رہے ہیں بٹ جن لوگوں سے کلم نے فون پر وارتا کری انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نمبر آف ریٹینشن بہت زیادہ ہیں لیکن اریسٹ اتنی کم اس لیے ہیں کیونکہ ویڈیو سیمپل میچ نہیں کر پا رہے ہیں لوگ لوکل نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان سب کے بعد دو چیزیں جو سوال اٹھاتی ہیں چھے دن تک آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے 24 آور چیزیں کنٹرول کرنی اور چیزیں بیس پول ہیں لیکن چھے دنوں تک آپ لوگوں کو ایکسس نہیں دے رہے ہیں کربو میں کوئی ڈھیل نہیں دے رہے ہیں اور کمیونکیشن کوئی سیٹ اپ مینٹین نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی بیس کمیٹی بنائی جائے کچھ لوگوں سے بات چیت چری جائے ایک مزاق کیا گیا ہے وہاں پر ایک مانو عدیقار کمیٹی بنائی گئی ہیں پانچ لوگوں کی جن میں سے پانچ کے پانچوں اسی شہر کے پولیس کے لوگ ہیں کوئی اسپیکٹر ہے کوئی ڈی ایس پی ہے تو وہ پانچ لوگ کس کے مانو مانو عدیقار خراب کیے گئے ہیں ان کے وائیلیشنز کے اوپر وہ کمیٹی جو خود پولیس نے اپنے ہی خلاف جانچ کرنے کیلئے بنائی ہے جس میں کوئی بہار کا آدمی نہیں ہے وہ ریپورٹ پیش کریں گے تو اب وہ ریپورٹ اسی طرح کا میڈیا اف آئے گا جو کام کریں گے لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا بڑا پراملم یہ ہے کہ تقریبا جو ستائیس لوگوں کو آفیشل آرسٹ کیا گیا ہے ان کے پاس میں کوئی لیگل فرمیس نہیں ہے اس علاقے میں بنہور پورا میں پچاس وکیل رہتے ہیں لیکن کرکوں کے قرار وہ بھی نکل نہیں پا جس آدمی کو پکڑا جا رہا ہے اس کے خلاف پولیس ریمانڈ نہیں جا رہی ہے اس کی پولیس ریمانڈ کو بھی چیلنج کرنے کے لیے کوئی لائیل موجود گئی ہے میں ایک ریپورٹ کو ریلیس کرنے کے ریکویس کروں گا اس کے بعد پیر سیدہ آقا اور بجاہ صاحب اس ریپورٹ کے اوپر اکی پاس ریپورٹ سیدہ پیر سیدہ پیر سیدہ پیر سیدہ پیر سیدہ پیر پیر BSc Degree College For Girls Yadu La Colony and Alsharay Public School powered by лAID Old Jew snatch Road Admission are open contact for details